محترم سامعین یہ وہ صدا تھی جو ندا تھی جو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں کھڑے ہو کر مکہ کی مکہ میں کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ لوگوں اللہ نے اپنے گھر کا قصد اور حج فرض کیا ہے چلے آو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز دنیا کی ہر سو پھیلا دی ہر جگہ پھیلا دی دنیا کی ہر جگہ سے حاجی در جوک چلے آتے ہیں وفد کی شکل میں چلے آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے پیدل بھی چل رہے ہیں سواری پر بھی ہیں سمندر کی تہوں میں بھی آ رہے ہیں اور اسی طرح سے ہوائی جہاز کا سفر کر کے بھی چلے آ رہے ہیں یہ اللہ کا بڑا انعام تھا ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہر سو پہنچی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا تو سن چھے ہجری میں بعض کے قول کے مطابق یا صحیحی ارلائیت کے مطابق حیط عمو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سن نوہ ہجری میں یہ حکم دے کر بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ اللہ نے حج فرض قرار دیا ہے اللہ نے حج فرض قرار دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے گھر کا تواف نہیں کرے گا حج نہیں کرے گا اور آج کے بعد کوئی ننگا اللہ کے گھر کا حج نہیں کرے گا اللہ کے گھر کا تواف نہیں کرے گا ہوتا یہ کہ کہ مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ سنتیں بھی ان کے اندر باقی تھی ابھی کچھ باقی تھا دین ابراہیمی لہذا وہ حج کرتے عمرہ کرتے تھے جب تلبیہ پڑھتے تھے کہتے ہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ایک شریک ہے لیکن اس کا بھی تو بھی مالک ہے نعوذ باللہ شریکیہ کلمات کہتے تھے شریکیہ کلمات کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے پاک کیا اور کہہ دیا کہ آج کے بعد اگر اللہ کے گھر کا کوئی تواف کرے گا تو وہ موحد ہوگا توحید پرست ہوگا توحید پرست ہوگا توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا حیث عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا سن نوہجری میں کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا تواف نہیں کرے گا دوسری بار کوئی ننگات اللہ کے گھر کا تواف نہیں کرے گا ہوتا تھا کہ زمانہ جاہیت میں جب لوگ عمرے کے لیے آتے تواف کے لیے آتے اللہ کے گھر کے حج کے لیے آتے تو اپنے ان کپڑوں کو نہیں پہنتے تھے جو عام طور پروں کپڑے پہنا کرتے تھے کوشش کرتے تھے کہ حلال ہو یا کہ مکہ میں چند خاص کپڑے انہیں دیے جاتے ان کپڑوں کو پہن کرتے ہو تواف کیا کرتے تھے عورتوں کا بھی یہی حال تھا عورتیں بھی جب مکہ پہنچتی وہاں ڈھونڈتی کہ انہیں تواف کا کپڑا ملے تواف کے کپڑے دینے والے مخصوص سے ان سے تواف کا کپڑا حاصل کرتی اگر ان کی طاقت نہ ہوتی تو ایسی صورت میں صرف اپنا سطر ڈھانٹی ڈھانپ لیتی اور اللہ کے گھر کا تواف کرتی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آج کے بعد آج کے بعد کوئی مندہ تواف نہیں کرے گا یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے پہلے اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ایک عزت ایک عورت کو عزت دی ایک مقام دیا ایک عزت دی ایک انسانیت کا پیام دیا کہ انسان انسان عورت کی عزت کرے اس کی عزت و عبروں کی حفاظت کرے کیونکہ عورت چاہے وہ اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہو لیکن اس کی عزت پامان نہیں ہو سکتی اس کی عزت پر کوئی نظر نہیں ڈال سکتا اللہ نے اس ماں کو اس بہن کو اس بیٹی کو اس بہو کو اور اس ساز کو اور ہر عورت کو اللہ نے کہا کہ تمہارا احرام تمہارے کپڑے ہیں تمہارا احرام تمہارے کپڑے ہیں تمہیں خاص احرام باننے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے کپڑوں میں تم اللہ کے گھر کا تواف کیا گئے اللہ اکبر اللہ اکبر محترم سامین جمبراہیم علیہ السلام نے یہ صدا لگائی یہ آواز لگائی چاروں طرف سے لوگ آئے حج کرنے لگے حج ہونے لگا نو سن ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرار دیا حج فرض قرار دیا اس کے بعد خود دسویں سدھی ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا جو حج الودا کے نام سے مشکل ہے